دلی مہیلہ آئیوک کیا دیکھ سواتی مالویہ نے مانگ کی ہے کہ مہیلہ ریسلر کی یون شوشن کی شکایت کے باوجود ایف آئی آر درز نہ کرنے والے پولس عدیقاریوں کے خلاف معاملہ درز کیا جائے وشیش پولس آئیوک کو لکھے پتر میں سواتی مالویہ نے کہا ہے کہ یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے پانچ دن پہلے شکایت کیے جانے کے باوجود ایف آئی آر درز نہیں کی جا رہی ہے وہی پولس عدیقاریوں کو اس ماملے کی جانچ کرنے چاہیے آخر کیا کارن ہے کہ لکھت شکایت کے باوجود ایف آئی آر درز نہیں کی جا رہی ہے آج پانچ دن ہو چکے ہیں لیکن اب تک دلی پولس نے ومن ریسلرز کے سیکشول ہارسمنٹ کے کیس میں کوئی ایف آئی آر درز نہیں کری ہے پوکسوں کا کیس بنتا ہے پھر بھی ایف آئی آر نہیں درز کری گئے حد ہو گئی ہے لڑکیوں کو اور ان کے پریوار والوں کو لگا تار دھمکیاں مل گئی ہیں ان کی ہمیں ایمیل پہ ایمیل آ رہی ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ ان کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ دلی پولس کے آفیسرز نے ان کے نام اکیوزڈ کو لیگ کر دی ہیں اور تب ہی ان کو دھمکیاں مل گئی ہیں جس دیش میں دیش کی راجدھانی میں ہر دن چھے بلاتکار ہوتی ہیں اس دیش کی راجدھانی کی پولس پوری طریقے سے گنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں تو دیش کا قانون بہت سٹرونگ ہے میں دلی پولس کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ دیش کا قانون یہ کہتا ہے سیکشن 166-1AC of IPC یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پولس والا لڑکی کی سیکشوال ہارسمنٹ کی کمپلینٹ سے ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہم نے دلی پولس کے ومن سیفٹی کمیشنر کو آج سٹرونگ ریکمینڈیشنز دیئے ہیں کہ وہ یہ آئیڈنٹیفائی کریں کہ کن لوگوں کی وجہ سے کن آفیسرز کی وجہ سے یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور ان کے اوپر اگلے 48 گھنٹے میں ایف آئی آر درج کریں ٹاپ سٹوری بیورو کی لیے دلی سے روی ڈال میہ کی ریپورٹ